موسیقی ایسیڈ کیٹیلائیزڈ نیوکلیو فیلک ایڈیشن ری ایکشنز اس سے پہلے ابھی تک ہم جو کرتے آ رہے تھے that was بیس کیٹیلائیزڈ نیوکلیو فیلک ایڈیشن ری ایکشنز آف الڈی ہائیڈز ان کیٹونز ہم نے جو ری ایکشن ٹائپ دیکھی ہے ابھی تک وہ یہ تھا کہ آپ کے پاس ایک سبسٹریٹ مولیکیول ہوتا ہے جو کہ کوئی نہ کوئی الڈی ہائیڈ ہوتا ہے یا کیٹون ہوتا ہے اس مولیکیول کے اندر آپ کو ریجنٹ ایڈ کرتے ہو جس کا ایک پوزیٹیو اور ایک نیگٹیو پارٹ ہوتا ہے اور ہوتا یہ تھا کہ لیٹ سے آپ کا ریجنٹ اے بی ٹائپ کا ہے آپ اس میں بانڈڈ ہے اور آپ کیا کرتے تھے کہ ابھی تک آپ اس ری ایکشن کو کرانے کے لیے آپ ایک بیس ایڈ کرتے تھے وہ بیس کیا کرتی تھی کہ وہ بیس جو ہوتی تھی اس نیوکلیو فائل کے ریجنٹ کے جو پروٹون ہے نوملی اے آپ کے پاس ایک پروٹون ہوتا تھا اس کو یہاں سے سیپریٹ کر دیتی تھی اور نیوکلیو فائل بی جس کے بارے لون پیرز ہوتے تھے اور نیگٹیو چارج ہوتا تھا نوملی یہ الگ ہو جاتا تھا الڈی ہائیڈیا کی ٹون میں سی ڈبل بانڈ او ہوتا تھا اور اس میں جو کاربن تھا پارشلی پوزیٹیو اور اکسیجن پارشلی نیگٹیو تو یہ جو ایک نیوکلیو فائل بن گیا ہے یہ اٹیک کرتا تھا الیکٹروفیلک کاربن کو اور اس کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو جاتا تھا اکسیجن کا پارشل نیگٹیو چارج کمپلیٹلی نیگٹیو ہو جاتا تھا اور یہ والا نیگٹیو پارٹ گین جا کے واتر کے ساتھ مل کے وہاں سے ایک پروٹون ایبسٹریکٹ کرا لیتا تھا اور وہ آ کے یہاں پہ اٹیچ ہو جاتا تھا اس پورے پروسس کو ہم بولتے تھے بیس کیٹلائزڈ نیوکلیو فیلک ایڈیشن ری ایکشن ایڈیشن ری ایکشن کیونکہ اس میں ایڈیشن ہو رہی ہے ایچ اور نیوکلیو فائل اس ریجنٹ کی سبسٹریٹ مولیکیول کے اندر اب ہم جو سٹارٹ کرتے لگے ہیں وہ ہے ایسٹ کیٹلائزڈ ری ایکشن سب سے پہلا جو ڈیفرنس ہے وہ تو یہ ہے کہ جب بیس کیٹلائزڈ ری ایکشن ہوتا تھا تو اس میں سٹرانگ نیوکلیو فائل ہوتا تھا سٹرانگ نیوکلیو فائل جس کی وجہ سے اگر آپ کوئی بیس یوز کرتے تھے تو وہ بڑے آرام سے نیوکلیو فائل کو سپریٹ کر دیتی تھی پروٹون سے اور جو نیوکلیو فائل ہوتا تھا وہ جا کے الیکٹروفیلک کاربن کو اٹیک کر دیتا تھا اب کچھ ایسی بیسز ہوتی ہیں کچھ ایسے نیوکلیو فائلز ہوتے ہیں جو اتنے سٹرانگ نہیں ہوتے for example let's consider a c نیوکلیو فائل یہ تو b تھا نا let's consider کہ a اور c کا اپس میں بانڈ ہے اور اگر آپ بیچ میں ایک بیس ڈال بھی دیتے ہو اور اگر یہ لیچسے کہ بیس یہاں سے اس پروٹون کو اپسٹریک کر بھی دیتی ہے تو یہ جو c ہے یہ اتنا سٹرانگ نیوکلیو فائل نہیں ہے کہ یہ جا کے اس کو اٹیک کر سکے اس الیکٹروفیلک کاربن کو یہ اٹیک پوسیبل نہیں ہے اگر ایسا پوسیبل نہ ہو sorry اگر ایسا پوسیبل نہ ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں یا تو ہم اس نیوکلیو فائل کی strength increase کریں کسی طریقے سے یہ c یہاں پہ کاربن نہیں ہے sorry یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس الیکٹروفائل کو strong کرو جس کے اوپر جا کے نیوکلیو فائل نے hit کرنا ٹھیک ہے تاکہ اٹیک کرنا تھوڑا ایسی ہو جائے اس نیوکلیو فائل کے لیے ٹھیک ہے تو پھر ہم دوسرا والا کام کرتے ہیں ہم base catalyzed reactions کی بجائے acid catalyzed reaction use کرتے ہیں جس میں الیکٹروفائل کی strength enhance ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے نیوکلیو فائلک اٹیک ایزی ہو جاتا ہے ایسیڈ catalyzed میں آپ کسی ایسیڈ کو as a catalyst use کرتے ہو اور ایسیڈ آپ کو پتہ ہے کہ وہ protons generate کرتا ہے ٹھیک ہے جس طرح basis جو ہوتی ہیں وہ hydroxyl lines generate کرتی ہیں اب یہ جو ایسیڈ ہے یہ protons generate کرے گا اور یہ جو protons ہیں یہ جا کے کاربنائل گروپ کو جا کے hit کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ یہ کاربنائل گروپ کا structure ہے negative and positive اور یہ جو oxygen ہے یہ جا کے اس کے ساتھ آپ ہمیشہ negative to positive arrow لگاتے ہو ٹھیک ہے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ یہ اس کے اندر change ہو جائے گا c کے دونوں طرف o لگاو ہے تو یہ یوں ہو کے یہاں پہ آکے h اٹیچ ہو جائے گا اور یہاں کاربن کے اوپر اب دیکھو ایک bond اس کا سوری میں نے h لگا دیا o and then h اب oxygen کا چونکہ ایک bond زیادہ ہو رہا ہے آپ یہاں سے یہ shift کر دو گے کاربن کے اوپر اور کاربن پہ ایک positive charge آ جائے گا ٹھیک ہے یہ positive charge آپ سمجھ لو کہ hydrogen سے کاربن کے اوپر shift ہو گیا اب یہ جو positive charge ہے اس کی وجہ سے جو پہلے یہ partial positive تھا نا کاربن اب یہ completely positive ہو گیا ہے جس بات کا tactical مطلب یہ ہے کہ یہ جو electrophile ہے اب یہ strong ہو گیا strong electrophilic کاربن اب یہ ہوگا کہ اب اگر آپ کوئی weak nucleophile بھی لیتے ہو مثلا یہاں سے کوئی weak nucleophile اگر آتا ہے weak nucleophile جس رہا ہم نے پچھلے کیس میں اس کو نام دے دیا تھا C اب اگر کوئی چیز C آتی بھی ہے تو وہ بڑے آرام سے آکے attack کر لے گی اس والے electrophilic کاربن کو جو کہ پہلے نہیں کر سکتی تھی ٹھیک ہے تو پھر second step آپ کے پاس کیا ہو جائے گا let's again draw it in red یہ C جا کے وہاں پہ attack کرے گی یہ C اس کاربن کے ساتھ جا کے bond بنا لے گی اور اس کے نیچے والی سائٹ پہ O H ابھی بھی attached ہے یہ آپ کا final product ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دو arms جو باقی دو arms ہیں یہاں پہ کچھ بھی لگا ہو سکتا ہے depend کرتا ہے آپ aldehyde لے رہے ہو ketone لے رہے ہو methyl ketone لے رہے ہو کس ٹائپ کا ketone آپ نے start میں لیا تو یہ آپ کے acid catalyzed reactions ہوتے ہیں اور اس میں آپ نے جو بات یاد رکھ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ weak nucleophile کی وجہ سے nucleophile کا attack کرنا تھوڑا difficult ہوتا ہے جس لئے ہم کرتے یہ protons جا کے oxygen کو جا کے hit کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کہہ لو کہ oxygen جا کے protons کو hit کرتا ہے hydroxylines اس کے ساتھ جا کے attach ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو electron pair ہے وہ پورا کا پورا کاربن سے چھن جاتا ہے اور وہاں پہ ایچ پلس کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے کاربن کے اوپر ایک پلس چارج آ جاتا ہے یہاں پہ پلس چارج کیوں آیا ہے مائنس کیوں نہیں آیا یہ تھوڑی سی confusion رہ جاتی ہے ہمیشہ اس طرح کی کہ جب میں یوں تھا نا سی ڈبل ڈبل ڈو اور یہاں پہ میں ایک ایچ آکھ لگانا ہے اس دو لائنس بتا مجھے کیا رہی ہیں کہ یہ دو بانٹ ہیں دو الیکٹرون کے پیرز ہیں ایک یوں کر لو اور ایک یوں کر لو ٹھیک ہے یہ کروس مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اکسیجن کے ایٹم ہیں اکسیجن کے ٹوٹل آخری چل میں کتنے الیکٹرون ہوتے ہیں 6 1 2 3 4 5 6 ٹھیک ہے یہ 6 الیکٹرون اور دوست نے کاربن کے ساتھ شیئر کروا کے اپنے آٹھ آکسیجن نے پورے کیے ہیں اور نیگٹیف چارج ہے اس وجہ سے اس پر پارشل نیگٹیف ہے اس وجہ سے میں نے الیکٹرون جو ہیں آکسیجن کے تھوڑے قریب بنا دی ہیں شو کر رہی ہے یہ پہ ایک لائن یہ پہ ہے تو یہ پہ اور یہ پہ آگے کچھ چیز اٹیش ہے اور یہ پہ بھی کاربن کے دو الیکٹرون دوسرا بیسیکلی ایک الیکٹرون کاربن کا دوسرا وہ دوسری چیز ساتھ لگی ہوگی اس کا ہوگا اگر وہ اچ لگے ہیں دونوں طرف تو وہ ہائیڈروجن کی الیکٹرون ہوں گے تو آپ اس کو سرکل سے شو کر دو ٹھیک ہے اب کاربن کے دیکھو کتنے الیکٹرون ہیں 1 2 1 2 3 4 5 6 7 ٹھیک ہے یہ سارے شیئر کر رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا نیٹ کر لیتے ہیں اچھا اب آپ یہ دیکھو اچھ پلس آپ کو پتہ ہے کس چیز کو کہتے ہیں اچھ پلس کا مطلب ہے کہ سمپلی ایک پروٹون ہے اس میں کوئی الیکٹرون ہے ہی نہیں تو سمپلی رائٹ اچھ تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے یہ سمپلی ایک نیوکلیس ہے جس کے اردگر کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جو اچھ ہے اس کو یہاں سے الیکٹرون جو ہیں یہ آکے اٹیک کریں گے یوں کر کے یہ والے الیکٹرون ان کو آکے اٹیک کریں گے ٹھیک ہے اس اٹیک کو بھی ہم تھوڑا سا وزیبل کر کے بنا دیتے ہیں یہ جو پورا پورا اچ ہے یہ یہ یہاں پہ شفٹ ہو جائے گا یہاں پہ کورنیٹ کوولینٹ بانڈ اب سمجھ لو یہ دونوں کے دونوں یہاں پہ ہائیڈروجن نے اس کے ساتھ بانڈ بنا لیا اکسیجن کے ساتھ اب اب یہ دیکھو کہ اکسیجن نے کتنے بانڈ بنائے ہوئے ہیں ایک دو یہاں پہ اور تیسرا ہائیڈروجن کے ساتھ تو اکسیجن کا یہ جو ڈبل بانڈ تھا یہ سنگل بانڈ میں چینج ہو جائے گا اور کاربن اپنا ایک الیکٹرون اس کو ڈونیٹ کر دے گا یہاں پہ کراس والا ایک الیکٹرون تھا یہاں پہ وہ کراس یہاں پہ شفٹ ہو گیا اور ایک ڈاٹ تو اب دیکھو کاربن نے ایک الیکٹرون دے ہی دیا اس کو پکا پکا دے دیا تو کاربن کے اوپر اس وجہ سے پلس ون چار جا جائے گا اگر کاربن کی الیکٹرون آپ کاؤنٹ کرو کہ کتنے ہیں تو ون ٹو تھری دو تو ویسے پڑھے ہوئے ہیں جس سائیڈ والی چیزوں کے ساتھ بانڈ بنایا ہو اور چوتھا جس نے بانڈ بنایا تھا اب وہ آکسیجن کا حصہ بن چکا ہے اور وہ یہ والا الیکٹرون ہے ٹھیک ہے جو ڈوٹ سے یہاں پہ شعور ہو رہا ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ کاربن پہ پوزیٹیو ون چارج جائے گا نیگٹیو نہیں آئے گا یہ سمجھنے والا کنسپٹ ہے کہ آپ فورمل ڈی ہائیڈ اور ایسی ٹیل ڈی ہائیڈ کے ریاکشن کروا وید ایسیڈز ایسی ٹیل ڈی ہائیڈز کے ٹھیک ہے اور آپ اسی پروسیجر کو استعمال کرتے وے فورمل ڈی ہائیڈ اور ایسی ٹیل ڈی ہائیڈ کو اپنے سائیکلک کمپاؤنز کے اندر کنورٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور ایسی ٹیل ڈی ہائیڈ کو بھی ٹھیک ہے کیسے کر سکتے ہو فورمل ڈی ہائیڈ کا فامول ہوتا ہے دونوں سائٹ پہ ایچ اٹیش ہوتا ہے اگر آپ بیچ میں کوئی ایک ایسی ڈال دو ایچ پلس فور ایکزمپل تو ایچ پلس یہی ہوگا نا سو لیٹ اس سی کے آگے کیا ہوتا آپ کے پاس کچھ ایسی پروڈک بن جائے گا او مائنس ایچ پلس سنگل بانڈ وید کاربن دونوں طرف کاربن کے ہائیڈروجن اور کاربن کے اوپر پوزیٹیف چارج ٹھیک ہے اب کاربن کے اوپر چونکہ پوزیٹیف چارج ہے سلوشن کے اندر اور بھی چیزیں پڑی بھی ہوں سی ڈبل بانڈ او ایچ ایچ اب کوئی ایک اور آئے گا اس کے اوپر چونکہ پارشل نیگیٹیو چارج دے وہ آکے اٹیک کرے گا اس والے کاربن کو ٹھیک ہے اگین یہی ہوگا یہاں سے بانڈ اس کے اوپر شفٹ ہو جائے گا اور اس نیچے پر پلس چارج آ جائے گا اوور ایچ پلس او ایچ سنگل بانڈ کاربن ایچ ایچ اور یہاں پر پوزیٹیف چارج تھا لیکن اوکسیجن کے ساتھ بانڈ ہو گیا اور اوکسیجن کا دبل بانڈ کاربن سنگل طرف ایچ لگاو ہے اور اس کاربن کے اوپر پوزیٹیف چارج آ گیا اب اگین یہی ہوگا ایک اور اس طرح کا مولیکیول سلویشن کے اندر پڑھا ہوگا ٹھیک ہے وہ جو مولیکیول ہے وہ آکے اگین اس کا جو یہ والا پارٹ ہے وہ آکے اٹیک کرے گا جو کاربن ہے اس کو اور یہ پہ اگین یہی ہوگا ایک فردر چین ایکسٹینڈ ہو جائے گی یہاں پہ سنگل بانڈ او ہوگا پھر اگین ایک سنگل بانڈ ہوگا پھر کاربن ایچ ایچ اور یہاں پہ کاربن پہ پوزیٹیف چارج ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ نے کوئی بانڈ سائن مل جائے اور کمپاؤن جو ہے وہ اٹھ جو کچھ ایسی ہوگی تو ان سائیکل کی فارم میں بن جائے گ سٹرکچر سی ٹھیک ہے نیچے اس کے او اینڈین سی اینڈین او اینڈین سی اینڈین او اینڈین آپ کو بتا ہے کہ یہ جو سی تھے ان کے ساتھ دو دو ایچ لگے ہوئے ہیں سب کاربنز کے ساتھ آپ دیکھ لو تو یہاں پہ سی ایچ ٹو کر لو سی ایچ ٹو کر لو سی ایچ ٹو کر لو تو آپ کے پاس یہ سٹرکچر بن جائے گا اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ اگر آپ ایسی ٹلڈی ہائٹ سے کہانی لے کے چلتے تو بھی کچھ ایسا ہی ہونا تھا اور فائنل پروڈکٹ آپ کے پاس ایک اسی طرح کا سائیکلک کمپاؤنڈ بن جانا تھا اور اس سیچویشن میں آپ کے پاس پھر یہ ہوتا کہ یہ سی ایچ ٹو نہ ہوتا بلکہ یہ سی ایچ سی ایچ تھری ہوتا سی ایچ سی ایچ تھری سی میرلی یہاں پہ سی ایچ سی ایچ تھری یہاں پہ بھی سی ایچ سی ایچ تھری مخصوص جو نام ہے وہ ہے پیرلڈی ہائٹ اور جو پہلے میں نے سائیکلک بنایا تھا کمپاؤنڈ اس کا نام تھا میٹا فورملڈی ہائٹ میٹا فورملڈی ہائٹ ٹھیک ہے سو یہ دو ری ایکشنز بس آپ تھوڑے سے ذہن میں رکھ لو آج کے لیکچر میں ہم نے اوورال کیا دیکھا کہ ایک تو بیس کیٹلائز ری ایکشنز تھے جو ہم پچھلے کافی لیکچر سے کرتے آ رہے تھے جس کے اندر آپ ایک بیس یوز کرتے تھے جو کی نیوکلیو فیلسٹی انکریز کرتی تھی یہ ریجنٹ کی اور پھر وہ نیوکلیو فائل آکے الیکٹرو فیلک کاربن کو اٹیک کرتا تھا اور اس کے ساتھ جا کے ایڈیشن پرڈکٹ بنا دیتا تھا ایسٹ کیٹلائز میں آپ کے پاس ایک ویک نیوکلیو فائل ہوتا ہے جو کہ ڈائریکٹ اٹیک نہیں کر رہا ہوتا ہے الیکٹرو فیلک کاربن کے اوپر تو پھر آپ کاربن کی الیکٹرو فیلسٹی انکریز کرتے ہو بائی بانڈنگ پروٹون ٹو دہ اکسیجن پارٹ آف دہ کاربنائل گروپ ٹھیک ہے یہ پروٹون ایک ایسٹ کے اندر سے نکلتا ہے اس وجہ سے آپ ایسٹ اس میں یوز کرتے ہو ایسٹ تو ایسٹ جو ہے اس کا پروٹون اس اکسیجن کے ساتھ آکے بانڈ ہو جاتا ہے اور یہاں سے کاربن کے اوپر پارشل پوزیٹیو کمپلیٹ پوزیٹیو چارج کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے اب آکے کوئی ویٹ نیوکلی فیل بڑے آرام سے اٹیک کر سکتا ہے اس والے کاربن کو اس کی اگزیمپل ہم لوگوں نے ایک دیکھی تھوڑا سا ہم نے کنسپچلی سمجھا کہ کاربن پر پوزیٹیو ون چارج کیوں آ رہا ہے نیگٹیو ون کیوں نہیں آ رہا نیگٹیو پوزیٹیو تاب آتا ہے اگر کوئی الیکٹرون ڈونیٹ کر دیا وہ ہو اور نیگٹیو چارج تاب آتا ہے اگر الیکٹرون ایکسپٹ کر لیا ہو ایکسٹرائی الیکٹرون ہو گیا ہو تو اس نے بیسیکلی اپنا الیکٹرون اوکسیجن کو ڈونیٹ کر دیا ہے کیونکہ اوکسیجن نے آگے فردر ہائیروڈن کو پروٹون کو دے دیا پروٹون کے پاس الیکٹرون نہیں تھے اگر یہاں پہ ایچ مائنس ہوتا اور وہ آکے یہاں اوکسیجن کے ساتھ بانڈ ہونے کی کوشش کرتا پہلی بات تو یہ کہ وہ بانڈ ہو ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس پہ بھی نیگٹیو ہے اور اس پہ بھی نیگٹیو چارج ہوتا بٹ لیٹس اے اگر وہ ہونے کی کوشش کرتا تو پھر یہ ہوتا کہ یہاں سے نیگٹیو چارج جو ہے وہ شفٹ ہو جاتا کاربن کے اوپر ایک پورا کا پورا بانڈ پیر کاربن کی طرف چلا جاتا جس کی وجہ سے کاربن پر مائنس ون اور آخری شر میں پانچ الیکٹرونز کاربن کے ہو جاتے چار کے بجے ابھی فی الحال تین ہو گئے ہیں اچھا اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ فارملڈی ہائیڈ یا ایسی ٹیلڈی ہائیڈ جو ہیں ان کو اگر آپ ڈیلیوٹ سلفیورک ایسیڈ کے اندر ریاکٹ کرواؤ تو کیا ہوتا ہے کہ سلفیورک ایسیڈ کا جو پروٹون ہے وہ آکسیجن کے ساتھ بانڈ ہوتا ہے اور کاربن کو زیادہ الیکٹروفیلک بنا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جو الیکٹروفیلک کاربن ہے وہ ایک اور مولیکیول جو ہے اس کا جو کاربنیل کا آکسیجن ہے وہ ایسی نیوکلیو فائل آکے اٹیک کرتا ہے اور پھر یہ چین ایکسٹینڈ ہونے لگ جاتی ہے اور یہ چین ایکسٹینڈ ہوتی رہتی ہے جب تک کمپاؤن ایک سٹیبل چکل اختیار نہیں کر لیتا اور وہاں پہ آکے یہ چین ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے آپ بہت سارے سائیکلک کمپاؤنس بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اس سے نیکس لیکچر کے اندر ہم لوگ امونیا ڈیریوٹیوٹیوز کی بات کریں گے امونیا ڈیریوٹیوٹیوز جو کہ بہت ایمپورٹن کنسپٹ ہے ونس اگین پیپر پوائنٹ او بیو امونیا جو ہے بسیکلی این ایج تھری کو آپ بولتے ہو این ایچ ایچ امونیا ڈیریوٹیوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے ایک ایچ ہٹا دو اور یہاں پہ آپ کچھ اور لگا دو فار ایجیمپل یہاں پہ اگر میں او ایچ لگا دیتا ہوں تو اب یہ جو چیز ہے یہ ایک امونیا ڈیریوٹیو ہے اسے نیکس لیکچر جو ہے وہ ٹوٹلی بیس کرے گا اس بات پہ کہ اگر کوئی امونیا ڈیریوٹیو ہے اور اس کو آپ ایسیڈ کیٹیلائزڈ ریاکشن کروا رہے ہو کسی الڈی ہائیڈ یا کی ٹون کے ساتھ تو آپ کے پاس کس قسم کے ایڈیشن پروڈکٹس بنیں گے ٹھیک ہے ڈیفنیٹلی ایڈیشن ہوگی اس میں بھی ایسیڈ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کرے گا کاربونائل گروپ کو اور اس این ایچ ٹو اور ساتھ جو بھی چیز لگی ہے اس کا پروپر پروسیجر پھر ہم دیکھیں گے کس طریقے سے یہ ریاکشن پروسیڈ ہوتا ہے موسیقی